اسلام علیکم خواتین عزرات میں حمایوں محبوب اپنے جینون اور اوفیشل یوٹیوب چینل حمایوں محبوب اسٹرولوجی پہ آپ کے سامنے حاضر ہوں خواتین عزرات یوں تو یہ ویکلی ہورسکوپ ہے اور ویکلی ہوتا ہے یہ میں تھوڑا بہت ڈیو پولٹکس پروپوز دیتا ہوں دیکھیں خواتین عزرات ہر پروگرام میں عرض کرتا ہوں آپ میں بہت سے بولا آپ کمپلینڈ میں کی بھی کمپلینڈ دوسرا ہمیشہ میں کہتا ہوں سوشل میڈیا پہ صرف میرا یوٹیوب چینل ہے جو حمایوں محبوب اسٹرولوجی کے نام سے یہی میرا اوفیشل اور جینون یوٹیوب چینل ہے باقی کوئی بھی فیس بک کوئی بھی میرے نام سے تو سمجھ لیجیے گا وہ فراڈیا خبیص دو کے باز چلا رہا ہے کوئی ٹک ٹاک کوئی لنکڈین کوئی میسنجر سب فیک آل آر فیک اور آہ یہاں پہ میں کچھ منوگرام تو لکھے میں جن پہ کروس لگا بھائے کہ میرا ان سے تعلق نہیں اور ٹک ٹاک سے بھی میرا کوئی تعلق نہیں سب میرا یوٹیوب چینل ہے اور اس کے علاوہ ای آر وائی پہ میں آپ کو کنسل کرتا ہوں اپنے ہفتے کی صبح گیارہ بجے اور اتوار کو صبح دس بجے ماں تو صرف آپ کو میں آپ کے ہورسکوپ کے حساب سے آپ کو اس کے سلوشن دیتا ہوں باقی اس کے علاوہ میرا ایک ہی جگہ آفیس ہے اور میں کہیں نہیں بیٹھا وہ جگہ ہے ہوتل پل کانٹیننٹل پی سی ہوتل کراچی اور وہاں کے منمبر نیچے بھی چل لہا ہوتا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ہے zero two one three five six eight double five zero one دوسرا ہے zero two one three five six eight five zero two one رمضان میں اوقات کا ٹائمنگ تبدیل ہو گئی ہے بیسے تو ہوتا ہے دوپہر میں لیکن ابھی فیلال رات ساڑھے آٹھ بجے سے رات کے گیارہ ساڑھے دس تک انشاء اللہ تعالی آپ کو وہاں پہ میرا اسسٹنٹ ہوتا ہے جو بیرون ملک سے کال کریں وہ اوورسید لوگ میرا اسسٹنٹ کو کہیں ہمائیوں صاحب کو دکھا دیتے جب آپ مجھے دیکھ لیں میں بھی آپ کو دیکھ لوں تو پھر آپ فردر اس سے پوچھیں پروسس اور اگر کسی لوکل کو بھی شک ہو ویدن پاکستان تو وہ ضرور پوچھ لے تو یہ ضروری بات ہے اس کو اور سے سنیے گا اب میں آ جاتا ہوں پہلے پارٹ کی طرف جو بڑا امپورٹنٹ ہے جو سب بارہ مروج کے لیے اس کے بعد پھر ویکلی ہورس کو بتاؤں گا آج دل تھوڑا سا اداس اس لیے کہ آج اس وقت یہ ریکارڈ کر آ رہا ہوں ہفتے کی رات کو اب یاد کیجئے میں نے کیا بات بولی تھی کہ ہماری فورسس کو یہ آوان سائٹ پہ جو ہے ریسے تو ہر میں نے اس میں کہا ہے اسپریسیفیکلی کہ ہر سرحت کے اوپر خیال لکھیں لیکن یہ آوان سائٹ پہ خاص خیال لکھیں کیونکہ زیادہ امکانات وہاں کے ہیں جو ایکارڈنگ تو اسٹرالوجی لیکن جو میرے فوجی سپاہی اور ایک اس میں لیپٹینین کرنل صاحب ایک کیپٹن ینگ ینگ میں وہ نہیں وہ مقام تو ان کا اللہ تعالیٰ نے بہت بلند بہت بلند مرتبے مرتبے پہ فائز کر دیا اور ان کی برابری کوئی نہیں کر سکتا جس نے مادر وطن کی حفاظت کے لیے اپنی جان خالصتاً قربت اللہ سپورٹ کی اس کا مقام اس کا آہتہ کوئی نہیں کر سکتا وہ شہید ہے اس کا مقام ہی کچھ اور ہے بتاؤں گا یہ شہید کے درجات کیسے ہوتے ہیں شہید کیا ہوتے ہیں ابھی نہیں آگے کہیں چل کے بتاؤں گا آپ کو تو یہ کچھ ایسی بات تھی میں دنیاوی لیات سے کہہ رہا ہوں ان کی بھی ماں بہنیں بچے ماں باپ ہوں گے تو ان بیچاروں پہ کیا گزرتی ہوگی میں یہ نہیں کہہ رہا شہادت بہت بڑا ردبہ ہے لیکن انسانی نفسیات بھی تو ہے نا کہ وہ بیچارے تو اس جہان سے چلے گئے امر ہو گئے مگر ان کی جو ان کے گھر والوں کو کمی محسوس ہوگی اس کا تو خلا کوئی نہیں پور کر سکتا اور میں کہتا ہوں یہ لوگ واقعی میں ہمارے ان کی رسپیکٹ ان کا اترام سب سے اوپر ہے یعنی آپ سوچ لیں انبیاء اولیاء صدقین شہداء ان کا کیا مقام ہے تو اللہ تعالی اور پھر رمضان کے پہلے عشرے میں اور انہوں انہوں نے جس طریقے سے ان دہشتگردوں کا مقابلہ کیا اور ان کو واصل با جہانم کیا تو دیکھ لیں موت دونوں طرف ہے ایک کی موت اللہ کی نگاہ میں یہاں ہے اور ایک کی موت اللہ کی نگاہ میں یہاں ہے تو اللہ تعالی کرم کرے آگے بھی ہم کو خیال لکھنا چاہیے باقی میں اس سے پہلے جو ویڈیو میں نے ریلیس کیا اس میں پولیٹکس کی اور پولیٹکس کے حوالے سے سب کچھ بتا چکا ہوں اچھا ویسے میں منتلی تو بناتا نہیں ہوں ویکلی بنا دیتا ہوں لیکن یہ ایک تھوڑا سا پارٹ اس کا شروع میں کیونکہ سن کی جو پوزیشن اس وقت رائٹ نام جو بن رہی ہے بن چکی ہے بلکہ چلا گیا ہے پائسس کے اندر تو اس کا امپیک جو میں پہلے کہتا تھا نا ہر پولینٹ کا دیکھیں یہ 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 تو اس حوالے سے یہ جو سن اس کو بیسے تو ہم ہنڈی میں سگران کہتے ہیں وہ ہوتا ہے ہر سال لیکن پائسس میں راہو کے ساتھ اس جگہ پہ ہونا یہ کافی بہت عرصے کے بعد ہو رہا ہے اس برج میں اور جس نقشتر پہ ہو رہا ہے اور ساتھ سن کے آپ یہ سمجھ لیں کہ راہو ہے نیپچون ہے اور ادھر کیا کہنا چاہیے اللہ آپ کا بھلا کرے اس نہیں اگلے مہینے آٹھ تاریک کو سورج کو گرن بھی لگے گا وہ پھر ایک الگ ویڈیو بنا دوں گا اس سے پہلے چاند گرن آ رہا ہے وہ بھی اپنی جگہ ہے لیکن میرے نزدیک جب کنگ بادشاہ مون کا گرن لگتا ہے وہ اپنی جگہ ہے لیکن جب بادشاہ کو گرن لگتا ہے تو پھر پوری سلطانہ جو ہے وہ ہلنے لگتی ہے اس کو پرابلم ہوتا ہے تو یہ راہو کے ساتھ جو کنیکٹ ہو رہا ہے اور اس وقت چونکہ جوپیٹر کی بھی پوزیشن مشتری کی اچھی نہیں ہے کیونکہ اس کو سیٹن بھی دیکھ رہا ہے پھر پلس اس کے اندر آل لیڈی آپ یہ کہہ لیں اس کے گھر میں راہو بیٹھا بھائے تو وہ اس کی قوت کو ساتھ لے کے چلے یعنی اس کا انفلنس بھی جوپیٹر کے اوپر ہے جب تک کہ وہ گھر چین نہیں کرتا وہاں پھر ایک الگ چیز ہوگی وہاں آگے بتاؤں گا اور سب سے امپورٹنٹ چیز یہ کہ پیچھے اس کے مارس مرکری سیٹرن اور وینس بھی آجے گی تو بڑا عجیب سے یو بنے اور سامنے کیٹو ہے تو یہ سیچویشن اور پھر ان کے نقشت تر لائر ہے میں وہ ٹیچ کروں گا تو وہ ذرا ٹائم لگ جائے گا ٹیکنیکالیٹی لیکن میں آپ کو پھر بھی موٹی موٹی چیزیں بتا جیتا ہوں اور یہ باتیں میں سب کے لیے کہہ رہا ہوں ہر برج کے لیے ہر زورڈک سائن کے لیے اس لیے یہ میں پارٹ جو ہے کہ میں نے بڑی محنت سے آپ کے لیے ترطیب کیا تاکہ آپ کو ہر انگل سے انفرمیشن ملے دیکھیں شمز جو ہے ایک تو وہ سولر سسٹم کا ہمارا کینگ ہے کوکہ ہماری ویڈک اسٹالوجی لونر پہ چلتی ہے مون پہ لیکن بہرحال سن کی بہت بڑی بہت بڑی اہمیت ہے تو اس کو گرہ لگے گا اور سن جو ہے وہ ہوتا ہے روح کی نمائندگی کرنے والا تو جب روح کی نمائندگی جو ریپریزنٹیشن آف سول کر رہا ہے ہماری سپٹ کی کر رہا ہے جس کو ہم کہتے ہیں آتما کارت تو ساہر ہے دیفنیٹلی اندر سے بیچا نہیں آئے گی پھر پلس یہاں پہ میں سب کو بولوں گا آپ دیکھیں اب اس میں ایک عجیب کھل اور کیا ہو رہا ہے اسٹالوجی میں آپ سے کہتا ہوں نا بڑا گہرا سم اندر اس میں جتنا بیٹھتے جاؤ آدمی سوچتا جائے سوچتا جائے اور اللہ تعالیٰ دماغ میں اترواتا رہتا ہے چیزیں اب ایک چیز دیکھئے پائسس ووٹر سن فائر اور راہو ائر جب ان تین چیزوں کا مرقب دنیا میں بنتا ہے تو پھر آپ عام زندگی میں ملالیں پانی میں آگ ڈالیں اس کے اندر ہوا چلا دیں پھر کیا بنتا ہے تو فان بنتے ہیں سائیکلون بنتے ہیں پانی میں پرابلم شروع ہوتے ہیں آگے لگتی ہیں جگہ جگہ اور یہ تو میں سب اس میں بول چکا ہوں اس کے علاوہ ایک یہ بھی ہے کہ آپ کے اندر جو ایک توازن ہوتا ہے ہر انسان ہر برج والے کے لیے بولنا ہوں جس کے اچھے گھر میں بھی پڑا ہے اس کو بھی ہو سکتا ہے تھوڑا کم نقصان ہو یہ سن کا جو ہاؤس اس وقت بن رہا ہے مگر نقصان ضرور ہوگا اب میں نے اس میں بولٹ پوائنٹ نوٹ کیا ہے اس کے اثرات ہماری زندگی پہ یا ہم پہ کیا آ سکتے ہیں بارہ سائن کے یہ بارہ برج کے لیے وہ اس کے لیے ہم کو ایک تو یہ جل جگہ پہ ہے اور جو پلانٹی پوزیشن ہے یہ آپ کا نظام حازمہ اس کو متاثر کرے گا میں اس لیے بتا رہا ہوں لوگ احتیاط کریں ایک تو ڈائجیشن سسٹم کا خیال لکھی گا ریڑ کی ہڈی آئیز ادر پلانٹ کا بھی میں اس میں کامبینیشن بنا کہہ رہا ہوں آنکھیں ہارٹ چیسٹ کا حصہ یہ اللہ نہ کرے متاثر کر سکتا ہے اور اس کا علاوہ کچھ یہ ہوگا کچھ برجوں کے لیے ہوگا جو ہے ایک اچانک غیر متوقع طور پر کوئی ایسی صورت حال بن جائے کہ آپ کو سفر کرنا پڑ جائے یا اپنے گھر والوں سے اپنے بیوی بچوں سے اپنے ماں واپ سے تھوڑی دوری اختیار کرنی پڑے نہ چاہتے ہوئے اور ایک چیز احتیاط کریں احتیاط کس میں کریں اپنی انا کو کسی چیز پہ حاوی مت ہونے دیجئے گا میں یہ نہیں کہہ رہا اپنی انا کو فنا کر لیں لیکن اپنی ایگو اپنی انا اپنی سیلف اسٹیم اس کو کنٹرول میں رکھئے گا کیونکہ اس وقت دور ایسا چلا ہے ذرا سی بات ہوگی اور فسانہ چھڑی آئے گا یہ میں پچھلے میں بھی کہہ چکا ہوں اب پھر کہہ رہا ہوں اور اس کے ایک اور بھی چیز ہوتی ہے اگر فرض کر لیجئے کچھ لوگ اپنے بچے کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں تو یہ جو میں نے سیکھا ہے سازہ سے اور ظاہر اللہ ان کی ان سب کے اوپر اپنا کرم اور رحم کرے انہوں نے میرے ٹیچر ہے میں زندگی میں اپنے ٹیچر کو نہ بھولی جگہ ایک اپنے باپ کو اور ایک روحانی باپ کو جس نے ان کی قدر نہیں کی وہ کبھی پنپتہ نہیں ہے تو ہمیشہ استاد قابل اعترام ہوتا ہے جسے ایک لفظ بھی آپ سیکھیں یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں اس دور میں مادہ تولید جو ہوتا ہے اس پم جو کی اس کے اندر وہ بچے کی صدایت والے جراسین جو ہیں ان میں کمی واقع ہو جاتی ہے تو یہ دور بچے کی پلاننگ کے لیے اتنا اچھا نہیں ہوتا اور اور لیڈی جو پرگننٹ ہیں عورتیں اس مہینے میں یہ سن جب عریض میں جائے گا پھر وہاں بات کچھ اور بنے گی افیکٹ ماں بھی ہوگا کیونکہ اس کا دشمن سیٹن اسے دیکھ رہا ہے تو آپ نے یہ میں نے آپ کو بتایا کھل کے بتا رہا ہوں یہ امپیکٹ آتا ہے اس کا اپنی ریپوٹیشن اپنی ساکھ اپنی عزت کے حوالے سے خیال لکھی گا کیونکہ ذرا سا خاص طور پر میں ان کے لیے کہہ رہا ہوں جو قانونی دائروں میں جن کے کام نہیں آتے یا وہ دو نمبر کام کرتے تھک کر کے پکڑ ہو جائے گی آپ کی عزت اور ریپوٹیشن جو ہے وہ خراب ہو سکتی تو بہت احتیاط کی جئے گا اچھا اس دور میں پولیٹیشن کو بھی بہت احتیاط کرنی چاہیے ذرا سی غلطی ذرا سا غلط سٹیپ حلق میں آ جائے گا یہ ذہن میں رکھیے گا اور یہاں پر نئے نئے خانون سازیاں ہوتی ہیں کوئی بھی فیصلہ کرتے وقت فیصلہ سازی کرتے وقت بہت خیال کیجئے گا اس کے منفی اور مذبت پہلوں کا جائزہ لے لیجئے گا پھر کوئی چیز کو طے کیجئے گا منہ ایک منٹ میں عمارت اوپر سے نیچے ڈھیر ہو جاتی ہے اس دور میں اب یہ نا بڑی عجیب سی uncertainty والی position بنا دیتا ہے کہ up and downs اچانک کچھ اچانک کچھ ابھی یہ ابھی وہ اس طرح ہو جاتی ہے اب اس کے لیے میں آپ کو اپنا ایک remedies بتا رہا ہوں اس دور میں خاص طور پر یہ پندہ مارچ سے لے کے بیس اپریل تک آپ نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا آپ اپنی غزاں میں شہد کا استعمال بڑھائیں شہد کا استعمال کریں اب یہ نہیں کہ پوری شیشی پینے لگے ابتداء اپنے آغاز صبح کا یا سیری کا اختتام یا آغاز شہد سے کریں اور اس میں کلون جی ڈال لیں اللہ کا نام پڑھ لیں تو اور وہ سونے پہ سوہاگا ہو جائے گا دوسرا ایک چیز اور کریں اب میں تھوڑا سا اس کو مذہب کے انگل پہ لے کے جا رہا ہوں سورہ شمز روزانہ ایک دفعہ پڑھ لیں اللہ تعالیٰ کی کرم نمازی ہونے لگے گی اور یہ جو بیچارے کیا اچھی اردو میں ان کو کہوں خاک روگ یسوی پرز جو ہوتے ہیں ان کی تھوڑی بات مدد کرتے ہیں اللہ کے نام پہ نشائی لوگ جو بیچارے ڈرگ ایڈکٹڈ ہوتے ہیں یہ نہیں کہ ان کو پیسے دیں کہ پھر وہ نشہ کری دیں ان کو کپڑا جوتی کھانا یہ دلوا دیا اور ذاتی حیثیت میں تھوڑی سی اللی ماننگ کی دھوپ لیں یہ میں آپ کو ریمیڈیز بتا رہا ہوں اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ سورہ شمز جو ہے وہ پڑھیں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کرم کرے گا تو یہ اوورال بارہ بروج کے لیے تھا اب میں بتاؤں گا آپ کو اللہ آپ کا بھلا کریں ویکلی ہورسکوپ اچھا ایک تھوڑا سا لوگوں نے مجھ سے کہا تھا آپ نے انڈیا کے حوالے سے کچھ نہیں بتایا کیونکہ انڈیا میں بھی میری ویورشپ ہے تو دیکھیں بھائی میں کتنی رفعہ کہہ چکا ہوں انڈیاں مسلمانوں کے لیے تو بہت زیادہ ٹف ٹائم ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اپنا کرم کرے آپ ہمارے دینی بھائی ہیں اور جو وہاں پر اچھے چاہے ہندووں سکھوں جینوں بودھسٹوں جو اچھی سوچ کے حامل ہیں اللہ ان پہ بھی رحم کرے اور میں یہ بتا چکا ہوں کہ بہت پہلے میں نے کہا تھا کہ مودی جی ایسے قوانین بنائیں گے جس کا رییکشن آپ کو اب انڈیا میں نظر آگا لوگوں نے کہا ایکنومکلی تو وہ میں نے کہا ایکنومکلی تو کوئی پرابلم ابھی مجھے نظر نہیں آرہا اور مودی صاحب کی جیت بھی ابھی تک آج تک مجھے لگ رہی ہے مگر اندرون ملک میں رییکشن فساد بلوا جس میں مذہبی انصر بھی ہو یہ ہونا ہے کیونکہ آگے چل کے پھر اس نے کسی اور چیز کا پیش خیمہ بننا ہے تو میں انڈیا مسلمانوں کو یہ کہوں گا دیکھیں مالک تو میرا اللہ ہے آپ کی بھی بہت ساری غلطی ہیں آپ نے اپنے دین کو نہیں پہچھانا میں تو پھر بہت بڑی بات کہہ دوں گا بری لگ جائے گی آپ لوگوں کو کشمیر میں کیا ہوا اور مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا یو پی میں کیا ہو رہا ہے کہیں آپ نے دیکھا ہے ایسا سیکولر ملک جہاں پہ حلال گوش پہ کیا گوش پہ ہی پابندی لگا دی اور سب سے بڑی مکاری جو مجھے لگتی کہ بھی بیف چنگ سہی ہے بیف آپ کے ملک میں آپ نہیں کھاٹی تو دنیا میں سب سے بڑے بیف کے ایکسپورٹر تو آپ ہی ہیں تو یہ کیا منافقت ہے یا تو پھر آپ وہاں بھی وہ ہو جائیں پھر میں مانوں ہاں یار آپ نے اپنی جو ہے گوما تکا بہت زیادہ خیال لکھا اور آپ نے پالداری کی یہ کیا بات ہے کہ آپ نے وہاں پہ چلو وہ تو گائیت بیف تو دور کی بات ہے وہاں تو بکرا بھی آپ کاٹنا یو پی کی بات کر رہا ہوں جہاں پہ وہ انتہائی متاثب انسان مودی کا جو خواب بندہ ہے یوگی عدیتیا نا وہ جو ہے حکم رہا ہے ابھی ہونی ہے بہت ساری چیزیں ہونی ہیں بتاؤں گا وقتن فوقتن گرہن پہ بتاؤں گا آپ کو انشاءاللہ تعالی ڈیٹیل میں جتنا ہو سکا کام تو پہلے سے کر رہا ہوں میں اور اس میں ایک چیز کو اور خیال لکھی گا کوئی بھی کانٹیکٹ کوئی بھی آپ ڈیل سائن کر رہے ہوں کوئی پیپر سائن کر رہے ہوں بہت سوز سمجھ کے مرکری کی پوزیشن دیکھ لیں آپ کیا چل رہی ہے تو یہ آپ نے بڑی احتیاط کرنی ہے اور لوگوں پہ بھروسے کم کر دیجئے ویسے ہی کم کرنے چاہیے اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے لیکن نا اچانک جو میں نے کہا نا غیر متوقع طور پہ کوئی چیزیں ڈیلے میں چلیں گی پھر وہ بعد میں ہوں گی لیکن وقتی طور پہ پرابلم آئیں گے ضرور یہ احتیاط کریے گا اسٹوڈنٹ بہت احتیاط کریں اپنی ایفرٹس کو پورا رکھیں اور تقدیر اپنی جگہ ہے تقدیر ہی کے تو خیل بتا رہوں دوسرا اللہ بھلا کرے کھانے پینے میں احتیاط باسی چیزیں مت کھائیے گا پکڑ میں آئیں گی فوراں چیزیں سامنے جو پیٹ کے گھر میں بیٹھا وہاں نا پلانٹ کے تو پرابلم کر دے گا اللہ کے حکم سے باقی بھائی یہ سب ایک علمی باتیں ہیں اور علمی ترضی ہیں لیکن حتمی اور کلی ذات میرے مالک کائنات اللہ تعالی کی ہے وہ چاہے گا تو ہوگا اور وہ نہیں چاہے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا تو اللہ پہ یقینہ کیے اور اللہ ہی سے مدد مانگئے گا انشاءاللہ میرا اللہ میرے پنجتن پاک کے سب ہم سب پہ اپنا کرم کریں یہ ہورسکوپ ہے ہمارا اٹھارہ مارچ دو ہزار چوبیس سے لے کر چوبیس مارچ دو ہزار چوبیس کے ہفتے کے لئے تو یہ اصل میں ہمارا اللہ آپ کا بھلا کرے یہ بڑا ڈیٹیل میں بناتا ہوں کوشش کرتا ہوں کہ کوزے میں دریہ بند ہو جائے سب سے پہلے یہ ساری باتیں تو آپ نے سن لی نا ہر برج والا اپنے اوپر اس کو اپلائی کرے اب یہ ویکلی ہورسکوپ سب سے پہلے چلتا ہوں اپنے برج برج حمل ایریز کی جانب آپ لوگوں کے لئے میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر آپ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر کوئی خاص کرم کر دے آپ کی کوئی پرانی خواہش کوئی دیرینہ خواہش اللہ تعالیٰ کی طرف سے میرے پنچتن پاک کے سبتے پوری ہو جائے اور آپ کی کوئی شادی کے حوالے سے رشتے کے حوالے سے ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے اگر آپ اولاد کے لئے خواہش مند ہیں مثلا جیسے آپ ایکسپیک کر رہے ہیں بچہ تو وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کر دے اور میں یہ کہوں گا اپنے اوپر ڈیٹس نہ بڑھائیے گا اگر آپ نے اپنے آپ کو ضرورت سے زیادہ اخراجات یا قرضیں لیے تو ان کو پھر نبھانا مسئلہ بن جائے گا تھوڑے عرصے کے لئے آپ کے پاس دوسرا جو آپ ایکسپیک کر رہے تھے کہ آپ کا ٹرانسفر پوسٹنگ ہو جائے گی ایس پر ڈیزائر اس میں ہو سکتا ہے تھوڑی سی رکاوٹ ہے پھر لیٹر آن انشاءاللہ ہو سکتی ہے اور ڈرائیونگ کرتے ہو ڈرائیونگ کرتے ہوئے آپ نے بہت اتیاد کرنی ہے ویسے تو آپ کا ماشاءاللہ سے سن بھی سن بولو سیٹن اچھا ہے مارس اچھا پڑا ہوئے مرکری کو اچھا نہیں کہوں گا ہاں بینز بھی آگے چل کے اچھی ہو جائے گی مگر یہ کچھ معاملات میں بہت اچھا ہوگا کچھ معاملات میں جہاں یہ ملاپ ہو رہے ہیں دو آپس میں دشمنوں کا یہ اچھا نہیں ہوتا باتیں پچھلی اپیسوڈ میں پچھلی ویڈیو میں بولی وہ ذہن میں رکھی گا تو یہ آپ نے گاڑی چلاتے ہوئے کیات کرنی ہے اور تھوڑا سا اگر آپ لیٹیگیشن میں یا قانونی حوالے سے کوئی کیس ویس کرنے کا سوچ رہے ہیں تو پہلے اس کے مذبت اور منفی پیلوں کو چیک کر لیجیے گا تھوڑا سا آپ کو اپنی ایڈیوکیشن یا بچوں کی ایڈیوکیشن کے حوالے سے کوئی فکر لاحق ہو سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو اپنے اللہ کے بعد اپنے آپ پر ہی بھروسہ کرنا ہوگا اگر اس وقت آپ لوگوں پر ٹرسٹ کریں گے یا بھروسہ کریں گے ٹرسٹ کرتے ہوئے تو آپ کو ہو سکتا ہے ڈسپوائنٹمنٹ مل جائے تو یہ خیال لکھئے گا اور کچھ تھوڑی سی اچانک چینجز آئیں گی جو وقتی طور پر آپ کو تنگ کر سکتی ہیں مگر اللہ تعالیٰ کے کرم سے کیونکہ ادر پلینٹ بہت اچھے ہیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور اپنے بچوں کی صحت کا بھی خیال لکھئے گا اور جو میں نے بتائیں اس میں آپ کو پارس وہ تو اپنی جگہ لیکن سر کا درد مائی گرین نزلہ اینٹی کا پرابلم اس کا بھی خیال لکھئے گا فیننچلی چیزیں ٹھیک ہیں اس کے بعد ہمارا دوسرا برج ہے برجے سور ٹورس ٹورس والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کی جو انگیجمنٹ ہیں جو آپ کی سوسائیٹی میں اپنی ایکٹیوٹی ہیں وہ انشاءاللہ اور بڑھیں گی اور اس کے نتائج اس کے ریزرلٹس آپ کو پوزیٹیو ملیں گے اور اگر آپ کوئی پارٹنرشپ میں یا دوست یا عزیزوں کے ساتھ مل کے کوئی کام کرنا چاہ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس میں بھی کہیں جاب کرتے ہیں چاہے گورنمنٹ میں چاہے پرائیوٹ لی تو آپ کو تھوڑا سا اپنی سٹریٹیجی کو چینج کرنا ہوگا اور اس وقت اپنے ہائے اپس اپنے بوسس کے ساتھ کوئی ایسا خامہ خان کی مدبیڑ یا خامہ خان کا پرابلم نہ پیدا کیجئے گا ونہا تھوڑا سا مسئلے ہو جائیں گے اگر آپ کو تھوڑا سا جو میں نے کہا تھا اناک کو نیچے بھی کرنا پڑے تو مان لیجئے گا کیونکہ آگے چل کے پھر چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور آپ کو اپنے سپاؤس اگر آپ عورت ہیں ٹارس اگر آپ مر ٹارس ہیں تو آپ کو اپنے سپاؤس کے ساتھ اگر خدا نہ خاصتہ اللہ نہ کرے کوئی تلخی ہونے لگے تو اس کو کنٹول کرنے کی کوشش کیجئے گا وہ نہ پھر وہ ایک ذرا سی بات پہ برسوں کے یارانے گئے والی چیز نہ بن جائے اللہ نہ کرے کچھ مذہبی محافل مذہبی تقاریب میں آپ کو جانے کے موافع محسر آئیں گے اگر آپ چاہیں تو اس وقت آپ اپنی روحانی سکون کے لیے بہت چاہے وہ میڈیٹیشن ہو چاہے وہ عبادت ہو یہ کریں گے تو آپ کو نتائج بہت اچھے ملیں گے تھوڑا سا اپنی صحت کا خیال لکھئے گا ایک تو کھانے پینے کا خیال لکھئے گا پانی میں کوئی ایڈونچر نہ کیجئے گا بلکہ میں تو کہوں گا سویمن کی طرف زیادہ رجحانی نہ رکھئے گا اس کے علاوہ آپ کو کسی اچھی پارٹی یا اچھی تقریب میں شرکت کا موقع ملے جہاں آپ کی کسی ہائی پروفائل پرسنالیٹی یا کسی پسند دیدہ شخصیت سے ملاقات ہونے کا امکان بن سکتا ہے کچھ آپ کے وہ ریلیشن جو پرابلم کا شکارتے ہو سکتا اللہ طالعہ کے حکم سے اس میں اس کو ریپیئر کرنے یا اس کو بہتر کرنے کے مواقع آپ کو محصر آئیں گے فائننچلی چیزیں ٹھیک ہیں اور یہ میں کہوں گا اپنی انرجی کو ضائع مت کیجئے گا فضول کاموں میں نار جان رکھی گا اور آپ کو ہیل کے پوائنٹ او لیو اس کے بعد ہمارا تیسرا برج جوزہ جیمنای جیمنای والوں کو یہ کہوں گا چینج آف ریزیڈنس ہو سکتا ہے آپ کا چینج آف پروفیشن بھی ہو سکتا ہے چینج آف اسائنمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور اس کے لیے آپ کوشش شروع کر دیجئے انشاء اللہ آپ کو مستقبل میں اچھے نتائج مل جائیں گے اس کے علاوہ اگر آپ تو اس وقت اپنے وزن کو آپ بہت اچھے طریقے سے ریڈیوز کر سکتے ہیں اس کے علاوہ کوئی بھی آپ کو ایسا ایڈکشن لگا ہے ایک تو رمضان المبارک ہے وہ تو اپنی جگہ ہے لیکن پلانٹ کی پوزیشن ایسی ہے کہ اگر آپ یہ پوزیٹیو سٹیپ اٹھاتے ہیں تو اس کے ریزلٹ آپ کو اچھے ملیں گے اس کے علاوہ کوئی اچھانک ٹیسٹ آسکتا ہے وہ رشتہ داروں کی طرف سے دوستوں کی طرف سے یہ امکان ہے مگر آپ انشاءاللہ اس سے نبردازمہ ہو سرخرو ٹیبلنگ کا امکان بنے غیر ممالک کی اور اس میں اگر روحانی سفر ہے تو اس کے بھی بہت زیادہ چانسز ہیں اور آپ کو میں یہ کہوں گا اپنے آپ کو نہ آپ کسی کو چھیڑے اور نہ کسی کو اپنے آپ کو چھیڑنے دیں یہ سب سے بہتر اس وقت آپ کے لیے ہو پرانے دو ساتھی عزیز سے اچانک آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے آپ کو اپنے کاروبار کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے اور ہو سکتا ہے آپ کو کچھ فنڈز کی سپورٹ بھی مل جائے اور ایک چیز میں ضرور کہوں گا جملائی وہ لوگ جن کے اپنے ان لاؤس کے ساتھ یا اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی اختلافات یا کوئی کانفلکٹ پیدا ہو گئے تھے تو ان کو دور کرنے کے لیے بہتر ہے ہاں ایجوکیشن کے حوالے سے آپ کو تھوڑا خیال لگنا ہے اور ہیلک میں آپ کو پیٹ کا آئس کا اور اگر اللہ نہ کرے لکھئے گا باقی اور ہاں کسی پہ فائننشل اس وقت بھروسہ نہ کیجئے گا چوتھا ہمارا سائن ہے برج سرطان کینسر کینسر والوں کو یہ کہوں گا تھوڑا سا آپ کے ساتھ اگر آپ کو ایسا محسوس ہو کہ کہیں تھوڑی سی آپ کی حق تلف یا زیادتی ہو رہی ہے تو آپ تھوڑا سا صبر کر لیجی گا یہ حکمت عملی بہترین ہوگی اگر آپ نے کیا کیونکہ اس کے پھر نتائج آپ کو آگے چل کے بہت اچھے ملیں گے تھوڑے سے آپ کے بڑھیں گے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی پرانا مسئلہ اگر کوئی فینینشل اٹکا ہوا تھا تو وہ انشاءاللہ حل ہو جائے اور آپ کو مجھے لگتا ہے کہ بچوں کی اوپر آپ کے اخراجات ذرا ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کسی آپ کی گھر میں کوئی تقریب یا آپ خود کہیں تقریب میں بمائے فیملی کے جانے کا آپ کو موقع ملے آپ اگر آپ میں بھی پوسیبل امکان ہیں اس بات کا شاید آپ اگر ٹریولنگ کرنا چاہ رہے ہیں علاوہ مذہبی ٹریولنگ کے تو ہو سکتا ہے وقتی طور پہ اس میں تھوڑا سا رکاوٹ آ جائے مگر پھر وہ آگے چل کے بہتر ہو جائے گا فینینشل ڈیلنگ میں بہت اتیاد کریے گا کوئی سرپرائز آپ کو بھی مل سکتا ہے اس ہفتے اور بچوں کے ساتھ انٹریکشن بچوں کے ساتھ وقت کا گزرنا یہ اس قسم کی کچھ آپ کی مصروفیات اس ہفتے رہیں گی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہاں گھر کے اوپر گھر کے فنیچر گھر کی اشیا گھر کی مرمت وائرنگ یہ چیزوں پر اچانک کوئی کا لگتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی روحانی سفر یا مذہبی سفر کے لیے پلاننگ کر رہے ہیں اب مسلمان کی حیثیت میں تو حج عمرہ زیارہ آتے ہیں تو ہو سکتا اس کا یا تو پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہو جائے یا یہ بھی ہو سکتا اللہ چاہے تو آپ کر لیں اس کے علاوہ فائننشل کچھ چیزیں ضرور بہتر ہوں گی آپ کی کوئی بہت عرصے سے رکھی بھی چیز جو آپ کے پاس پڑی بے بلاک ہوئی بھی تھی اور اس کا آپ کو صحیح گھاک نہیں ملا تھا یا آپ کو پراپر باہر نہیں ملا تھا ہو سکتا اللہ کے حکم سے وہ آپ کو مل جائے اس کے علاوہ آپ کو حیل کے معاملے میں ایک تو آپ کو پیٹ کا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پیٹ کے علاوہ آپ کو اگر آپ اللہ نہ کرے پروسٹیٹ کے پرابلم ہے آپ کو یا عورتوں میں میں کہتا ہوں کوئی ہے تو اس کا خیال لکھئے گا اس میں پرابلم آ سکتے اور ٹانگوں میں یا جوڑوں میں تھوڑے درد کی شکایت ہو سکتی ہے اس کے بعد ہمارا پانچوا برج ہے برج اسد لیو لیو والوں کو یہ کہوں گا کہ آپ کے لگتا ہے کہ بھائی بہنوں کو آپ کی ذات سے فائدہ ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا آپ کا دل جو ہے جو جسے یہ کہہ لیں پیازی کی طرف یا اللہ کی طرف جھکاؤ ہوگا محبت کے معاملے میں جذباتیت کا شکار نہ ہوئیے گا ورنہ تھوڑے پرابلم ہو جائیں اور ایک چیز نہ بھولیں آپ کا اپنا لارڈ اس وقت گرنگ کی طرف جا رہا ہے ابھی تو خیر وہ اگلے مہین ہوگا لیکن گز تو وہ اس چیز جس کا آپ کہلیں تعلق آپ کے ہارٹ سے ہو یا آپ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو آپ کو بہت تیک کیر کرنی چاہیے اور رشتوں کے حوالے سے کوئی پوزیٹیو ڈیویلپمنٹ ہو سکتی ہے کوئی بات فائنلائز ہو سکتی ہے کنکلوجن پہ پہنچ سکتی ہے آپ کو میں کچھ نئے آپ کے کانٹیکس ڈیویلپ ہو رہے ہیں اور تھوڑا سا آپ کوئی اندر ایک من جانب اللہ جسے یہ کہلیں کہ کوئی مذہبی سپورٹ یا اگر آپ کے کوئی پیرو مرشد ہیں تو ان کے حوالے سے کوئی مدد ملنے کا امکام بن سکتا ہے ہاں پارٹنرشپ کا بہت خیال لکھے گا پارٹنرشپ میں کوئی جھگڑا کوئی مغالطہ کوئی غلط فہمی اس کے ہونے کا امکان ہے یہ ذرا خیال لکھے گا اور فائننشل ڈیلنگ کرتے وقت آپ نے بہت زیادہ احتیاط کرنی ہے اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کے فائننس میں اچانک اتفاقا دولت استعمال کر رہا ہوں اچانک اتفاقا کوئی اچھی نیوز مل جائی یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نوکری کے متلاشی ہیں یا جاب کے لیے کوشش کر رہے تھے ہو سکتا ہے اللہ تعالی اس میں آپ کو کامیابی دلوا دے اگر آپ بیرون ملک جانے کے بارے میں سوچ رہے تھے اس میں من اگر کوئی وائف ہیں یا آپ کے کوئی ہزپینٹ ہے تو ان کے ساتھ اپنے تعلقات میں درار نہ آنے دیجئے گا اور نہ اس کو خراب نہ حج پہ جانے دیجئے گا یہ میں ایک حفظ ماہ تقدم کے طور پر بول رہا ہوں تاکہ اللہ تعالی احتیاط کا پہلو رکھتے ہوئے اللہ تعالی اپنا کرم کرے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کوئی گاڑی کی تبدیلی یا گاڑی کی ڈینٹنگ پینٹنگ پہ آپ کے اخراجات ہو سکتا اس کے بعد ہمارا چھٹا برج ہے برج سملہ برگو برگو والوں کو میں یہ کہوں گا کہ آپ کو تھوڑی سی اپنے سراؤنڈنگ سے سپورٹس ملیں گی کچھ فانینشل سپورٹ بھی مل سکتی ہیں اور ہو سکتا ہے اگر آپ کا پروپرٹی سے ریلیٹڈ کوئی مسئلہ چل تھا کوئی پرابلم چل تھا تو اللہ کی طرف سے میرے پنٹن پاک کے صدقے اس میں آپ کو کوئی پوزیٹیو نیوز مل جائے دوسرا آپ کے انشاءاللہ تعالی جو آپ کے کہہ دیتا ہوں میں سے تو رمضان نے لیکن نمان بھی معاملات کے اندر احتیاط کی دیگا ہو سکتا ہے آپ اگر خود شادی کے قابل ہیں یا آپ کے بچوں کے رشتے آپ کو مطلوب ہیں تو اس حوالے سے کوئی اچھی خبر آپ کو مل سکتی ہے کوئی اگر آپ بیرون ملک یا ابروٹ کے اندر کوئی جاب کے لیے کوشش کر رہے تھے اس حوالے سے بھی آپ اچھی نیوز مل سکتی ہے اس کے علاوہ آپ کو تھوڑا سا اپنے ایکسپینسز کو کنٹول کرنا پڑے گا اپنے اخراجات کو قابو میں رکھیں کیونکہ یہ پھر تھوڑا سا آپ کے لیے آگے چل کے وقت کی طور پر مسائل بن جائیں گے اور اس وقت آپ نے کوشش یہ کنی ہے کسی کے ساتھ کوئی ڈسپیوٹ یا جھگڑا نہیں کریئٹ کرنا ہے وانا پھر وہ چیز طول پکڑ لے گی اور اس کے علاوہ کچھ لگتا ہے دوستوں کے ساتھ آپ کی آوٹ ہوتل اس کے ہونے کے امکان ہیں ہیل کے حوالے سے میں کہوں گا خاص طور پر سب سے زیادہ آپ کو کہوں گا کہ اپنے نظام حضم کا خیال لکھئے اور اس کے علاوہ اپنے چیرے کے فرنٹ پورشن کا اس کا خیال لکھئے اور اس کے علاوہ اگر آپ کے فادر حیات ہیں تو ان کی صحت کا خیال لکھئے اس کے علاوہ آپ اگر کوئی سٹہ یا سپیکولیشن میں آپ نے ہاتھ ڈالا تو پھر ہو سکتا ہے کہ آپ کی سوچ کے برعکس نہ ہو جائے کوئی چیز تو یہ خیال لکھئے گا ایڈوکیشن کے حوالے سے تھوڑا سا اپنی محنت کو آپ کو بڑھانا پڑے گا اور کچھ لگتا ہے آپ کیا ان ایکس پیکٹیٹ گیسٹ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ مثال دے رہو میں سمجھانے کے لئے اگر آپ کے کوئی کوٹ کا چہری میں لٹیگیشن میں معاملات تھے تو ہو سکتا اس کے حوالے سے کوئی بہتری تبدیلی اچھی مضبط تبدیلی کا آپ کو امکام بن جائے کچھ فائننشلی اچانک گین ہو سکتا ہے اس کے بعد ہمارا ساتھوہ برجہ برجہ میزان لبرا لبرا والوں کو یہ کہوں گا کہ کچھ آپ کے کام جو آپ کے اٹکے ہوئے تھے یا آپ کی کوئی چیزیں ہرڈز آ رہی تھی ان میں یا افستکرز آ رہی تھی انشاءاللہ وہ اب اپنے خود بخود اللہ کی طرف سے آپ کے ساتھ ایسا ہوگا کہ وہ چیزیں ایکٹیو ہونے لگیں گی موبیلائز ہو جائیں گی بس صرف آپ کو میں یہ کہوں گا اپنی استقامت کو برقرار رکھئے گا یعنی اس جگہ پر اپنے ٹکے رہی گا اور اگر آپ کوئی فینینشلی اپنے آپ کو بہتر کرنے کے لیے کوئی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی اللہ کامیابی دے سکتا ہے پارٹنرشپ میں بھی اگر کوئی آپ کام کرنا چاہ رہے ہیں تھوڑا دیکھ بال تو اس میں آپ کے کاروبار میں کوئی اضافہ ہونے کا امکان بن ہے ایک چیز کا خیال لگ گا اللہ نہ کرے کسی کے ساتھ ہو چاہے خواتین ہو چاہے مرد ہو یہ ٹائم تھوڑا سا خام خان کا الیگیشن یا الزامات جھوٹے الزامات فیک ہے غلط ہے اور یہ غلط فہمی ہے اور میں خاص طور پر ان لبرانس سے مخاطب ہوں جو ابھی نوجوانی میں ان کے لیے میں یہ کہہ رہا ہوں اور اتیاد کیجئے گا چاہے سوشل میڈیا پہ ہوں چاہے بیسے ہوں اور ویسے بھی اللہ کا کرم ہوتا ہے رمضان وقت ویسے انسان پہ خود وہ دیل کرتے ہوئے آپ نے بہت اتیاد کرنی ہے اور اگر آپ کو ایسا لگے کہ یار جیسے چیزیں میری تھوڑی سی ہونی چاہی تھی سو روپے میں نے ایکسپیک کیے تھے وہ مجھے سو روپے نہیں مل لیا یار مجھے اسی روپے مل لیا تو آپ اس کو اللہ کی رضا سمجھ رکھ لیجیے گا کیونکہ اگر اس اسی کو آپ نے نوے یا سو کرنے کی کوشش کی تو اس وقت آپ نے اقل سے کام لینا ہے اور ہو سکتا ہے کہ آپ جہاں پر منگلی شادی کے حوالے سے سوچ رہے ہیں اچانک وہاں پر کوئی کنفیوجن یا کوئی ایسی بات سے دور رہنا چاہیے ورنہ وہ آپ کو آپ کی شاک کو نخصان پہنچا سکتے اس کا بہترین طریقہ یہ خاموشی اختیار کریں اور خاموشی انسان کو سو مسائل سے بچا لیتی ہے تھوڑا سا اپنے بچوں کی اکٹیوٹی کو چیک کریے گا اچھے رہیں اور اگر آپ سفر کرنا چاہ رہے تو اس کے لیے بھی مضبوط امکانات پیدا ہو رہے اس کے بعد ہمارا آٹھوہ برج ہے برج اقرب اسکورپیو اسکورپیو والوں کو یہ کہوں گا آپ تھوڑا سا اپنی ہیلتھ کا خیال لکھ گا اور اگر آپ میڈیا سے یا پولیٹک سے متعلق ہیں تو آپ کو بہت اتیاد کرنی چاہیے ونہ اللہ نہ کرے کوئی ریپوٹیشن پہ آپ کے آنچ آسکتی ہے اور آپ کو جس پہ آپ ٹرسٹ کر رہے ہیں جس پہ آپ بھروسہ کر رہے ہیں ہو سکتا ہے اس بھروسے کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پورا کر دے حالانکہ دوسروں کے لیے میں اور بات کر رہوں لیکن آپ کو تھوڑا سا یہ میں ایک لیوریج دے رہوں اور آپ کو پروفیشنل لائف میں کوئی اچھی چیز کوئی اچھا کام اللہ کے حکم سے میرے پنجتن پاک ہو سکتے آپ کی لائف میں ہو سکتا ہے یہ ہفتے میں آپ کو اپنے بچھوڑے ہوئے دوست ساتھی عزیز رشتے دار مثال کے طور پہ ماں باپ بہن بھائی یا دوست جن جن کے ساتھ آپ کا وقت گزرا ہوتا ہے ان کو انسان بڑا مس کرتا ہے یا کہیں نہ کہیں اس کے ذہن کے سانچے میں وہ چلا ہوتا ہے اگر آپ جو ہیں آپ کے کوئی بچے شادی کے قابل ہیں تو ان کے حوالے سے کوئی پوزیٹیو ڈیویلپنٹ ہو سکتی ہے اس کے علاوہ تھوڑا سا آپ ہیل کا خیال لکھئے اگر آپ خاتون ہیں اسکورپین تو آپ کو اپنے ایک یورنل پیٹ کا ایک اتیاط کہہ رہا اگر فیل ہو تو ایک سٹی سکین کرا کے ایکسپرٹ اپینیل لے لیجی گا کوئی یورنل فنکشن میں کوئی مسانے کے پاس یا کوئی اپینڈکس کا پرابلم تو نہیں ہو رہا یہ چیزوں کی امکانات اپنی جگہ رہتے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی ہو سکتا ہے اور ایک چیز اس وقت دوسروں کے معاملے میں انٹرفیئر مت کیجئے گا ورنہ پھر آپ کو قیمت چکانی پڑ جائے گی اور کچھ فائننشل چیز اچھی ہو سکتی ہیں لوگوں کے ساتھ رشتے داروں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ آپ کو چانس مل سکتا ہے موقع مل سکتا ہے اور کسی پرانے دوست پرانے ساتھی پرانے حزیز رشتے دار سے اچانک آپ کی ملاقات سے اڑا دینا ہے ٹرس نہ کیجئے گا اور اگر آپ بیرون ملک سفر کے خواہش مند ہیں تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی اس خواہش کو پورا کرا دے اور بیرون ملک کے حوالے سے کوئی اچھی نیوز مل سکتی ہے حیل کے حوالے سے تو میں نے آپ کو بتایا پیٹ کا خیال لکھے گا اور ہاں بلیک پریشر کا خیال لکھے گا اگر اللہ نہ کرے آپ کیڈنی سے ریلیٹیڈ یا یونل پرابلم ہے تو اس کا بھی خیال لکھے گا اچھا جی اس کے بعد ہمارا نوہ برج ہے برج سیڈیٹیری 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 سوالوں کو یہ کہوں گا ہو سکتا اللہ تعالیٰ آپ کو بھی مانگے کچھ اس ہفتے میں ایسا ہو جائے کہ آپ کو شادی کرنا چاہ رہے ہیں یا آپ کے بچے شادی کے حوالے سے ہیں تو ان کے حوالے سے کوئی اچھی خواہش ماندے تو وہ بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا سا میں یہ کہوں گا آپ کو اللہ کی طرف سے ایک جیسے کہلیں کہ کچھ اپنے کاموں کو سیٹل ڈاؤن کرنے کے مواقع میسر آئیں گے اور تھوڑا سا بس اللہ اس کے ساتھ اپنے ریلیشن کا خیال لکھئے گا اس کے علاوہ آپ کو ایک چیز میں ضرور بولوں گا اپنی سیکریسی کسی کے ساتھ شیئر نہ کیجئے گا ونہ بعد میں بلیک میلنگ کا انگل اس میں پیدا ہو سکتا ہے اور یعنی میں یہ کہہ لوں اپنے راز اپنے خفیہ چیزوں کو کسی کے ساتھ نہ بتائیے گا ونہ بعد میں ہو سکتے ہیں وہ آپ کو بلیک میل کریں کھانے پینے میں بہت اتیاد کیجئے گا اللہ تعالی موقع فرام کرے کچھ آپ کی تنخواہ میں جہاں آپ کام کرتے وہاں پہ آپ کو ریکوگنائز کیا جا سکتا ہے آپ کے فائننشل گین ہو سکتا ہے وہاں پہ کوئی کاری کی تبدیلی کوئی مکان کی تبدیلی یا مکان میں کوئی بہتر کرنے کی اس کی تضیین و ہیل کے حوالے سے کہا ہے ایک تو ایک تو آپ نے ٹانگو کا خیال لگنا ہے خاص طور پر ٹانگو کے وہ جگہ ہیں جہاں پہ جوڑ آتے ہیں ٹکھنا گٹنا الو یہ کونی کندی کے جوڑ یہاں پہ کوئی تکلیف کی شکایت ہو سکتی اور اگر کوئی سکن کا پرابلم ہے الرجی کا پرابلم ہے تو وہ آپ کو تنگ کر سکتا ہے اس کے علاوہ مجھے امکان اس بات کا بھی محسوس ہوتا ہے اور ہاں ایک کام کیجئے گا کوئی باسی کھانا کھانے کو اس وقت آوائٹ کیجئے گا اور اگر آپ کی بڑی بہن یا والدہ بیمار ہیں یا ان کو کوئی پرابلم چلا ہے طبیعت کا تو ان کا ذرا سا خیال لکھئے گا ونہ وقتی طور پہ آپ تنگ ہو سکتے اس کے علاوہ مذہبی رجانات مذہبی کام کرنے عبادت کرنے کے مواقع آپ کو بھرپور طریقے سے میسر آئیں گے دسوہ ہمارا برج ہے برج جتی کیپری کون کیپری کون والوں کو یہ کہوں گا کہ ہو سکتا ہے آپ روحانی سفر ہو جائے ہو سکتا ہے آپ اپنے برٹ پلیس سے کہیں اور جانے کی یعنی جہاں آپ کی مقام پیدائش ہے اس سے کہیں دور جانے کا کوئی سلسلہ بنے اور یا آپ پلان کر سکتے اگر آپ میڈیا مارکٹنگ بینکنگ سے ریلیٹڈ ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھی نیو سنما دے اور مجھ یہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ فائننچلی آپ کی لائف میں تھوڑی سی بیٹرمنٹ آنے والی ہے اگر آپ ایک چیز کا اگر آپ سپورٹس میں ہیں یا پولیٹکس میں تو آپ نے اپنے ریپوٹیشن کا بڑا خیال لگ رہے ہیں ونہ یہ پرابلم کر سکتا ہے اور تھوڑا سا اپنی والدہ کا نانی کا خالہ کا اگر ان اُس پہ سے کوئی ہے مریض تو اس کی صحت کا خیال لگی گا اور اللہ تعالیٰ کے ہر کام میں بیٹری ہوتی ہے اور مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سا آپ کو ایک آپ کے اندر ایک جسے کہہ لیں کبھی کبھی یہ دپریشن یا ایک یہ کیفیت پیدا ہو سکتی کہ یہ وہ نہیں ہوا جو میں سمجھ رہا تھا تو وہ میں آپ کے لئے عرصے سے کہتا آ رہا ہوں اس کے ہارٹ کا خیال لکھنا ہے گفتگو کرتے ہوئے آپ نے بہت سوچ سمجھ کے کوئی بھی بات مو سے نکال لی ہے آپ کو تھوڑا سا یہ بھی خیال لگی گا کہ ویدر کا افیکٹ آپ کی ہیلتھ کے اوپر آ سکتا ہے یعنی موسمی اثرات آپ پر مرتب ہو سکتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کو پیٹ کا مسئلہ ہو جائے یہ چیزوں کا اور ایک اپنا سروائیکل ہے اور پیچھے سپائن یعنی یہ ہڈی اس ہڈی کا ریڑ کی ہڈی کہلیں اس کو جو یہاں سے یہاں تک آتی ہے اس کے اوپر اس کا خیال لگی گا یا بیک ایک کا پرابلم آپ کو اچانک ہو سکتا ہے اور اگر ہارٹ کے مریض ہیں تو آپ نے بہت خیال لگنا ہے اس دور میں یہ ہوتا ہے اچانک بلڈ کی آٹری میں کوئی بلوکیج آ جائے یا کوئی کلوڈ آ جائے یا کالسٹرول کا لیول ہائی ہو جائے یہ چیزوں کا خیال کوئی اچھی نیوز آ سکتی ہو سکتا ہے آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ انٹریکٹ ہو ان کے ساتھ آپ کو کمیونکیشن بہتر کرنے کا مواقع مایز سر آئیں یہ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ بہرون ملک ہیں تو اپنے والدین اپنے گھر والوں کے لیے کوئی پیسہ بے سکتے ہیں کوئی توفہ بے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہی اگر آپ شادی شدہ ہیں تو اپنی فیملی کے حوالے سے آپ کے ذہن میں کوئی سوچ آ سکتی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کوئی نئی جاب نیا کام اس کی کوئی اپرچونیٹی ملے مگر ایک چیز کا خیال لکھئے گا ہیل کے معاملے میں کوئی کوتہ ہی مت کیجئے گا خاص طور پر کھانے پینے میں اپنے اسٹمک سے ریلیٹڈ چیزوں کا آپ نے بہت خیال لکھنا ہے اور یہ ہو سکتا ہے اچانک مثال کے طور پر میں کہہ رہا ہوں پیٹ میں درد ہو جائے پیٹ میں مل سکتی ہے اور اگر آپ بزنس سے ریلیٹڈ ہیں تو اس میں بھی آپ کو کوئی اچیومنٹ ہو سکتی ہے جو آپ نے پلان کیے وے کام ہیں ان کو مٹی ریلائز کرنے کے لیے یہ ایک اچھا ٹائم ہے لیکن ایک تو اوور کمٹ مت کیجئے گا کسی کے ساتھ اگر آپ نے اپنی اوقات سے بڑھ کر پاؤں باہر نکالے چادر سے تو پھر آپ کے لیے مہنگا پڑ جائے گا اور اگر آپ کسی کوئی سماجی تنظیم یا کسی فلحائی ادارے کے لیے کام کر رہے ہیں تو اس میں آپ کو کامیابی ہو سکتی ہے اور آپ کا نام تحریر میں کوئی اندھا سائن کیجئے گا پڑ لیجئے گا اس کے پاس سائن کیجئے گا اور مجھے یہ لگتا ہے کہ تھوڑا سا کھانے پینے کی دیکھیں نا پکڑی اس وقت آتی ہے جب انسان کبھی بھی میں نے نہیں دیکھا بہت کم دیکھا کہ اناڑی ڈھوک ہز گیا یہی ہوتا ہے نا اناڑی تو ٹکھنوں سے آگے جائے گا یہ کسمت کا مارا جو جائے گا تو یہ کوئی رزق مت لیجئے گا اور خاص طور پر میں آپ کو بولا ہوں پانی کے معاملے میں جسم پہ کوئی وون کٹ یا کوئی ایسی بلیڈنگ جس خیال گا کہ دیکھیں جی کچھ کچھ تو نہیں تھوڑی سی چیزیں مذبت ہیں اور تھوڑی سی چیزیں آپ کے لیے بہت احتیاط کی حامل ہیں اب آپ کو اپنے فائننشل میٹر میں آپ کو خود انوال ہونا پڑے گا ورنہ اگر آپ نے کسی پہ بھروسہ کیا تو ہو سکتا ہے ہوں کہ اپنے جذبات اور خاص طور پہ رومان بھی جذبات ان کو قابو میں رکھئے گا ونہ عزت پہ بات آ سکتی ہے دوسرا میں یہ کہوں گا کہ کوئی آپ کو امپورٹنٹ رسپونسیبیلیٹی مل سکتی ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے ساتھ کوئی مثل مثل مثال کے طور پہ آپ کئی کام کر رہے ہیں کئی جاب کر رہے ہیں تو آپ نے اپنے باس یا اپنے کلیگ سے جو ایکسپیکٹ نے کیا وہ اس طرح کا آپ کے ساتھ سلوک کر دے جس وقتی طور پہ آپ کو جائے لیکن گھبرائیے گا نہیں یہ وقتی طور پہ چیزیں ہوں گی اور خاص طور پہ ایک چیز میں بولوں اگر کوئی ملتی آپ کو جاب کے حوالے سے تا وقت کے وہ ہاتھ میں اپوائنٹمنٹ لیٹر نہ آجائے سائن نہ ہو جائے ایگریمنٹ نہ ہو جائے کانٹیکٹ کی میاد نہ ہو جائے اس چلتی نوکری کو نہ چھوڑیے گا ونہ پچتابہ ہوگا کیونکہ سر پہ بیٹھا ہوئے آپ کے راؤ یہ ذہن میں رکھ لیجئے گا اور جو کام کرتے ہیں لوگ ان کو تو یہ میں ملٹی پلائیڈ بائی فائف کر لیجئے اتیاد کی جی گا اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دوسری طرف کوئی اچانک گین ہو جائے آپ کو یہ اس بات کا امکان ہیں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی سوچ کو ری تنگ کیجئے گا جو ہو سکتا ہے پہلی دفعہ جو سوچ آئے وہ غبار ہو وہ دھوان ہو دوسری دفعہ سے سوچ گا کیا میں یہ جو کرنے جا رہا رہا پھر اس کے ایگزیکیوٹ کیجئے گا تو سوچ سمجھ کے فیصلے کیجئے گا فائننشری چیزیں بہتر ہو جائیں گی ہیلتھ کے معاملے میں ایک تو آپ نے پیٹ کا خیال لگنا ہے آپ نے اپنی ڈائیابیٹس کا خیال لگنا ہے پلس پلس آپ کو خاص طور پر خاص طور پر میں ایک بات اور یہ بھی کہوں گا کہ اگر آپ کے کسی بینک کے ساتھ کوئی ڈیل کر رہے ہیں تو آپ سو سمجھ کے سائن کیجئے گا ورنہ مسائل ہو سکتے ہیں اور آپ کو تھوڑا سا اپنی فیملی کے لیے ٹائم جو ہے نکال پڑے گا ورنہ گھرل معاملات پر چیزیں آ جائیں گی اور مجھے لگتا ہے کہ ڈرائیونگ کرتے ہوئے بھی بہت احتیاط کیجئے گا کہ ذرا سی والتی کسی بڑے حاصل کا پیش خیم نہ بن جائے تو کوئی والیشن مت کیجئے گا سکون کے ساتھ اللہ کے بھروسے پر اور وظیفہ پڑھ سبتہ دیکھیں آپ چلائیں گے تو رات یہ میں نے آپ پہلے کے جو شروع کا سب کے لئے باقی میں نے ویکلی ہورس کو بنایا آپ کو بتایا دوسرا میں اب جو ہے اس ہفتے میں ایک اور ویڈیو جو ہے چھوٹی سی ریلیس کروں گا چاندگرن کے حوالے سے باقی تو بھائی اللہ تعالی یہ تو میرا دماغی علمی تذیہ باقی حتمی ذات میرے اللہ کی ہے وہ چاہے تو کچھ نہ اور جو میں سوشل میڈیا کے لئے آپ سے درخواست کرتا ہوں اس کا خیال لکھا کریں سوائے میرے یوٹیوب چینل کے سب فیک ہے وہ میں شروع میں ارز کر چکا ہاں سے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ پر میرے وطنی عزیز پاکستان پر پاکستان قوم پر پاکستان کے ہر ہمدرد و بہی خواہ پر اللہ اپنا خاص کرم کرے اور جو اس ملک دشمن اللہ انہیں نسلوں سمیت نیست نابود کریں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی تک تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ